بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سیبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل پہلے میں آپ کے سامنے اہم خبریں حضب معمول لکھتے تو پھر اس کے بعد اس کی تفصیل سب سے پہلے وہ ہوا جس کا میں آپ کو بار بار کہتا تھا عمران خان کی ایک جھلک نے آگ لگا دی پھولوں کی برسات میں قوم کا محبوب بکتر بند گاڑیوں کے جلوس میں عمران خان کے صدقے ویسے انہیں بھی پھول مل گئے خان کی اٹک جیل سے جو الودائی منظر کشی کا ایک واقعہ ایک عجیبی منظر نظر آیا وہ میں آپ کو بتانا ضروری سمجھتا ہوں سب سے بڑا امتحان کازی فائز کا اچانک فیض آباد دھرنے لیکن کانپیں ٹانگ گئی ہیں شاید غیر جانبدار حکومت کتنی ہے یہ بھی بقاعدہ طور پر نگران وزیراعظم کی جو دھمکیاں ہیں پانچ دن کے دورے پہ گیا دس دن ہو گیا معاملہ حل نہیں ہو رہا وہاں کر کیا رہا ہے امت مسلمہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کے آخری مرحائل میں سعودی عرب میں اسرائیلی منسٹر ہائم کانس کا جو افیشل دورہ ہے اس کا مقصد اور پیوٹن کا خصوصی مشیر افغان حکومت کے ساتھ فورن منسٹر موسکو میں بڑی اہم ملاقات ہو رہی ہے اور عمران خان پرویز علائی شاہ محمود قریشی تینوں کو اڈیالہ جیل رکھنے کا مقصد کیا ہے تحریک انصاف اپنی سیاسی سرگرمیاں بحال کر رہی ہے جلسے جلوس کنونشن معاملات کہاں تک پہنچ چکے ہیں اور عمران ریاض کو رہا ہونے کے بعد کمپنی کا بڑا خاص وزڈ یہ کون لوگ تھے اس کی تفصیل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں آزم سواتی سویت سابر شاکر موید پیرزادہ ان کے دائمی وارنٹ یعنی ہمیشہ کے لیے وارنٹیں گرفتہ رہی ہیں اور جہاں پر عمران خان ڈیپ سٹیٹ ایکٹر کے ساتھ لڑ رہا ہے واردات ہو رہی ہے وہاں امریکہ میں بھی سوکے ججز نشانے ہوئے ہیں اور قید میں جو تحریک انصاف کے کارکنان ہیں ان کی تعداد کتنی ہے وہ میں آپ کے سامنے تفصیل کرتا ہوں ڈلی سے تین گناہ زیادہ رکبہ دس لاکھ اکڑ یہ کیا ہو رہا ہے لیکن سب سے پہلے قوم کے محبوب لیڈر عمران خان کا ذکر ضرور یہ وہ رہنمائی جو جیل بھی جا رہا ہے تو زندہ آباد کے نعرے لگ رہے ہیں اس کے محالفین خانہ کبہ جیسی متبرک جگہ پہ جا رہے ہیں تو چور چور گئے وطعز و منتشاہ وطعز و منتشاہ محبت جنون دیوانگی حدیں کروس ہو رہی ہیں اٹک جیل سے خان کو جب نکالا گیا تو جیل وہاں پر جو قیدی موجود تھے ان کی حالت یہ تھی کہ خان رخصت ہو رہا تھا تو پہلے دونے خان زندہ آباد کے نعرے لگانا شروع کی جب یہ نعرے بہت زیادہ بڑھ گئے ایک قیدی کے بارے میں کہا جا رہے ہیں کہ وہ جذبات میں سلاخوں سے باہر آنے کوشن میں زخمی بھی ہو گئے عمران خان نے اس کے سر پر ہاتھ پھیر کے یہ بھی کہا کہ دیکھو انشاءاللہ ہمارا وقت قریب ہے گبراؤ نہیں لوگ رو رہے تھے نعرے مار رہے تھے جس طرح ایک عاشق کو محبوب سے زبردستی علق کیا جائے یقین کریں یہ محبت اب واقعی دیوانگی بن گئی ہے انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ جس خان کے صدقے میں ان کی گاڑیوں پر بھی پھول برسائے جا رہے ان کے اور عوام کے درمیان خان کا ہونا کتنا ضروری ہے انہیں اندازہ ہو گیا ہوگا یہ بکتر بند گاڑیاں، قید خانے، سولیاں یہ عاشقوں کو آزادی سے نہیں روک سکتی ورنہ منصور حلاج کا کوئی نام بھی نہ لیتا منڈیلا کی ستائیس سال کی سٹرگل کی کوئی بات ہی نہ کرتا بھگت سنگھ ہو، مارٹر لوتھر کنگ ہو سب سے بڑھ کر مصور کا شیر ٹیپو سلطان آج بھی زندہ ہے اور میر صادق میر جعفر ان کا انجام ان کا ذکر کیسے ہوتا ہے وہ بھی آپ کو بتائیں یہ جو پھول آج خان پر پھینک رہے ہیں ان پر بھی پھینکا کرتے تھے لیکن خان اب چونکہ بہادری اور مزاہمت کی ایک استعارہ بن چک ہے پاکستان میں پاکستان کی کون پر سے شکر کرے ایک رہنما ہمیں ملا جنوبی افریقہ کے پاس منڈیلا کیوبا کے پاس چگوریا انڈیا کے پاس گاندی بھگت سنگھ وغیرہ ہم ایک بھانج سرزمین تھے عربوں کے ترکیوں پہ عبدالی محمد انکاس سے ان پر اچھلتے تھے ترکی کے پاس تو بہت ہے جن کے وہ گیت گاتے ہیں لیکن عثمان غازی ان کے پاس ہے تو آج عمران خان نیازی پاکستان کے پاس ہے تو ایک شخصیت آپ کو مل گئی ہے جو اس ظلم کے گھٹا ٹوپ ہندیرے میں ایک روشنی کی امید اور کرن ہے ان کے اصل میں منصوبہ کیا ہے یہ ترکی انصاف کے تینوں رہنما عمران خان چیئرمن وائس چیئرمن شاہ محمود اور صدر ترکی انصاف جو ہے پرویزل آئی انہیں اڈیالا جیل میں رکھنے کا یہ کرنا کیوں چاہ رہے کیوں کٹھا گیا انہوں نے انہیں یقین تھا عمران خان اکیلے کبھی نہیں ان کی بات مانے گا ظاہر ہے ان دونوں کے سامنے بات رکھیں شاید کوشش کر لیکن یہ بے وکوف ہیں سمجھ نہیں آ رہی اٹک جیل میں سزائے موت کی قیدیوں والی کال کوٹھڑی میں رکھا وہاں سے اڈیالا لے کے دباؤ بڑھائیں گے شاید مان جائے پچاس دن عذیت دی تشدد کیا نہیں توڑ سکے خان کے گھر پر حملہ کیا دو سو مقدمات کیے اس کی بہنوں پر اس کے ملازمین پر اس کے بہنوئی اس کے بانجے اس کے ورکرز مطلب کوئی چیز انہوں نے چھوٹی تھی کہ وہ نہیں چھوٹا جیت گیا عوام کو نظر ایک جھلک آئی عوام دیوانی میں نے آپ کو کہا تا تصویر نظر آئے آج دیکھ لیں پوری دنیا کے خبارات سوشل میڈیا پر ہر شخص کی پروفائل پر جگہ جگہ عمران خان کی وہ ایک تصویر لیکن نظر بھی نہیں آ رہی خان کے مو پر کالا کپڑا یہ ڈال کر رہا تھے چھپ چھپا کے چوروں کی طرح رات کو اندھیرے میں لیکن دیوانے پروانے مستانے خان کے عشق میں آپ کو نکل آتے ہیں دوسری طرح لندن میں ان کے مہنگے برینڈڈ کپڑے مہنگی جیولرییاں گن سنگلاسز گوچی ارمانی کے بیگ کرونوں کی سرجرییاں مو پہ کروا کے آنکھیں بال ناک سب لا کے چور 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 آنے والے آپ کو پتہ ہے اب یہ وفادار ہے اس کے جو شاہ محمود قریشی یہ ناکردہ گناہوں کی سزا پا رہے ہیں جنہوں نے نہیں کیے اسی لئے ہم اسکرار ہنس رہے ہیں پرویز الہی کہہ رہا ہے مر جاؤں گا خان کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا یہ تینوں ستر سال کی عمر سے اوپر بزرگ ہیں پرویز الہی تو اٹھتر کہہ رہے ہیں نوجوان کہہ رہے ہیں وہ اٹھارہ مقدمات سنم کہتی ہے بنے ہوئے اور مزید بنا دو ساری زندگی یہ گھریلی لڑکی جس نے شہتھانے کا مو باہر سے نہیں دیکھا موت کی چکی بھی دیکھ چکی خدیجہ شاید جیسے لوگ جنہوں نے صرف پولیس کا نام ہی سنا ہوگا آج ان کے دھکے کھا رہے ہیں ان کی ہاتھوں سے لیکن یہ وقت گزر جائے گا پہلے بھی گزر ہے اب بھی گزر جائے گا یہ وہ ظالم لوگ ہیں دیکھیں کہ ابھی نندن انہیں اڑانے آیا تھا اس قیدی کو انہوں نے تھری پی سوٹ پنا کر سلوٹ مار کر اخصد کیا اس ملک میں صافی عمران ریاض کی آپ تصویر دیکھیں دل خون کے حصور ہوتا ہے یہ ہے پاکستان سے محبت کرنے والوں کا انجام عمران ریاض کو انہوں نے رہا کیا یہ لوگ کر کیا رہے ہیں ذرا دیکھیں عمران ریاض گھر گیا انہوں نے اگلے دن یہ اپنے ٹاؤٹ بھیج دی عمران ریاض کے جو تصویر میں آپ کو نظر آ رہے ہیں بہت سے لوگ میں نام کسی کا بھی نہیں لیتا آپ کو بقاعدہ طور پر ٹاؤٹ ہے آپ جانتے ہیں انہیں بڑی اچھی تار ان کا پچھلا ریکارڈ دیکھ لیں آپ کو سب پتا چاہ جائے گا یہ بقاعدہ کمپنی کے ملازمین ہیں یہ ڈبل فیس کے دہرے منافقین انہوں نے عمران ریاض کے ساتھ جو باتیں کی آپ کو سب پتا ہے یہ دیکھنے آئے تھے عمران ریاض بولنے کے قابل ہے کہ نہیں یاداشت واپس آگی ہے کہ نہیں ہمارا بتائے گا کہ نہیں کیونکہ انہیں پتا ہے گھر والوں کے ساتھ ہے دوستوں کے ساتھ ہے یاداشت آ جائے گی واپس زبان واپس آ جائے گی بولے گا میرے خلال میں عمران ریاض کی فیملی کوشیار رہنا چاہیے بلکل دور رکھیں لوگوں سے جہاں تک زبان اور یاداشت ہے انشاءاللہ وہ ضرور واپس آئے گی اور انہیں خطرہ ہی ہے جب وہ بولے کہتے ہیں ڈٹ کے بولے کسی زبان کی تاثیر ہے ویسے تو ریڈ لائٹ ایریا میں جو صحافتی توائفیں ہیں توائف تو خیر پھر بائزت ہوتی ہے مجبور ہو کے کام کرتے ہیں یہ لوگ اپنا کام نہیں کرتے ہیں کسی کا کام یہ گد ہیں جو مردار کا انتظار کرتے ہیں یہ عرشت شریف کا انتظار کرتے ہیں اس شہید کا بھاگے کیوں ملک سے چھوڑ کے کیوں گے تمہاری زندگی کیوں تنگ کی کینیا کس نے بھیجا کون تھا پیچھے کس نے مارا عمران ریاض کے معاملے میں بھی کوئی انصاف کی فتح قرار دے گا کوئی نواز شریف کو کریڈٹ دے رہا وہ جعوید چودی صاحب نواز شریف کو کریڈٹ دے رہے وہ شیر افضل نے خر اس پر بڑا اچھا جواب دیئے انٹرومہ نے آج کیا دیکھئے گا کہ جو اتفاق اسپطال سے نو سالہ امار آباد کو انہوں نے نکال دیا یہ سنگدل لوگ کیا سفارش کریں گے ان کی تو پوچھنے کی کسی کی عمران ریاض سے جرت نہیں ہے کہ تمہیں کس نے اغواہ گیا چار مہینے کہاں رکھا دنیا کا کسی ایک ملک میں میں نے دیکھا جو لوگ اغواہ ہوتے ہیں وہاں عدالتے ہی جاتی ہیں امریکہ جیسے ملک میں پانچ بندوں کے لیے چھ ارب ڈالر ایران کو دے دی ان سے اچھا ہوتا رائیمن ڈایویس نکلا اس کے ساتھ اچھا ہوا امریکہ میں دیکھیں ڈاللڈ ٹرم کا کیس سننے والے بھی ججے ایسے عطاب میں ہیں وہاں پہ تفتیش کار ایف بی آئی وہاں پہ بھی انہیں اسی طرح ہی حراسہ کر رہی ہے مائنڈ سیٹ وہی ہے وہاں بھی وہی مائنڈ سیٹ وہی سے فیڈ لے کے آئے رجیم چین کے بعد کرنا کہا ورنہ ان بارہ جماعت پاس کتنا دماغ نہیں ہے یہ ایف بی آئی کا جو مائنڈ سیٹ چل رہا ہے وہی مائنڈ سیٹ وہ وہاں ججوں کو وکیلوں کو ٹرمپ کے راستے میں روکنے کے لیے پورا ایک وہ لمبا معاملہ ہے خیر اس پر میں نکل جو گئی ہے وہ پھر کبھی تفصیل سے انشاءاللہ آپ کے سامن لیکن وہاں بھی اب جج آزاد نہیں ہے یہ یاد رکھی ہے اب یہ بھی ثابت ہو رہا ہے کہ تحریک انصاف کے صرف ہم تو دس ہزار سمجھتے رہے وہاں تیس ہزار سے بھی زیادہ لوگ قید ہیں اور یہ اب سارے سرکاری جیلوں میں بھی نہیں رکھے گئے سیف آسزز میں نیجی عقوبت خانوں میں اور ایسی ایسی جگہوں میں نہ رکھیں جہاں تشدد کرنے کے لیے انہوں نے بنایا وہ مات آپ کو پتا ہے جیلوں میں جو ہیں وہ تنفسیاتی مریض ہیں تین تین چار چرسو بندہ ایک جگہ رنگ برنگی بیماری ہیں جیلوں میں آپ پتا ہوتی ہیں لیکن وہ لوگ ازادی کے نظریے پہ کھڑیں انہیں خوف کیا ہے انہیں خوف اس بات کہا ہے کہ بہت سی چیزوں سے راز اٹھ جائے گا یہ نہیں چاہتے کہ وہ تمام راز اٹھے حالانکہ کچھ بچہ نہیں جو لٹانے آئے ہیں فیضاباد دھرنے کیس میں پیمرہ نے سب سے پہلے گھٹنے ٹیک دی نظری ثانی کی فیضاباد سے درخواست واپس لی اب دیکھیں قاضی فائز صاحب کی عدالت میں یہ فیضاباد دھرنا کیس جس کا خود قاضی فائز نے نوٹس لیا اب اس فیصلے میں جو نظری ثانی کی درخواست تھی آپ کو پتہ ہے کس نے دی دی یہ دی دی شیخ رشید نے اندازہ کریں کہ جس نے درخواست دی وہ لا پتہ ہے ہونا تو یہ چاہیے قاضی فائز یہ کیس شروع کرے اور ساتھ پوچھے وہ سائل کدھر ایشی خرشید اور پھر کمرہ عدالت میں سارے سیکیورٹی کیمرے چلوا دیں سب پتہ چل جائے گا لیکن پتہ نہیں اب قاضی صاحب کے بھی شاید پار جلتے ہیں وہاں تک پہنچنے کے لیے جس طرح وہ زبیر عمر کی کاشف کے پروگرامے میں دیکھ رہا ایک کلپ آگیا میں تو نہیں خیر دیکھتا ان چیزوں پرائل کا وہ پوچھ رہے تھے کہ باج باج کرو گے تو پھر چراغوں میں تیل نہیں رہا قاضی صاحب کو یہ کوئی بتائے کہ ڈیڑھ مہینہ ہو گیا صرف اس بات پہ اڈیالا جیل رکھنا ہے یا اٹا کے جیل رکھنا ہے صرف ڈیڑھ مہینہ کیس تو سننا دور کی بات ہے آزم سواتی کے انہوں نے دائمی وارن فوریور ہمیشہ کے لیے اس نے ایک ٹویٹ کی جنرل باج با کے خلاف اسی طرح سابر شاکر محید پیرزادہ کہ بھی ہمیشہ کے لیے وارن جہاں ملیں گے افتار کا جرم کیا کیا انہوں نے پوچھے اب قاضی صاحب کو یہ چیزیں نظر آنے چاہیے اصد تور کے گھر پوچھے تھے اپنی میسس کو لے کر ان سے یہ سوال بنتا ہے کہ آپ کو یہ نظر نہیں آرہا سوشل میڈیا پر بہت بڑا نیٹورک ہے پل پل کی خبر آپ کو پتہ ملتی ہے لیکن یہ عمران خان کی محبت کرنے والے لوگ ہیں یہ اپنا ذاتی پیسہ خرچ کر کے بتاتے ہیں خبریں آپ کو خان سے پاکستان سے محبت کرتے ہیں دنیا کے مختلف ممالک میں کسی لالچ کسی مفاد کو اپنا قیمتی وقت اپنے خاندان بچوں کو چھوڑ کر دن رات کو دیکھے بغیر اس آزادی کی جنگ میں لڑے ہیں اور یہی ان کی پریشانی ہے کہ ان چند ہزار لوگوں کو جو دنیا بھر میں نے کیسے روکے سب کچھ کر کے دیکھ لیے کنٹرول نہیں ہوتے وہ یہ خبر لگا دیتے جبکہ دوسری طرف ایسٹ انڈیا کمپنی کے ٹاؤٹ پاکستان کو بیچنے میں مصروف وہی نگران ویزی ریزم پانچ دن کے دور پر گیا تھا پانچ دن دن ہو گئے جیسے پوچھے کر کیا رہا ہے یہ دو چیزیں کر رہا ہے مسلسل پوری دنیا کو یہ پروپاگینڈا بتا رہا ہے کہ عمران خان پاکستان کا دشمن دشت کر دے اور مزے کی بات ہے جنہیں بتا رہا ہے وہ ہستے ہیں اس کے اوپر میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں انہیں خان کا تیسرا کینسل ہسپتال نظر آ جاتا ہے انہیں پتہ ہے یورپ اور امریکہ میں جو رفائی لوگ کام کریں ان کی کیا عزت ہے حکومت ٹیکس نہیں لیتی عدالت میں وہ چلے جائیں بتائیں رفائی کام کرتا ہے منہ سے سزار نہیں ہوتی سپیشل ٹکٹ ملتے ہیں لوگوں کو انہیں پتہ نہیں یہ کہہ رہے ہیں خان دشت گرد ہے اور یہ الیکشن کمیشن اور عدالتیں سب کچھ دیکھ رہے ہیں جس طرح اس کے بیانات آ رہے ہیں یہ کرائیں گے ازاد منصفانہ الیکشن تحریک انصاف کو الیکشن سے بائے رکھنے کی واردات ساری دوسرا امریکہ میں روزویلٹ ہوتیل بیچنا ہے انہوں نے پی آئی اے کا ہوتیل اور پی آئی اے کا دوسرا بھی پی آئی پیریس میں اس کی نجکاری ملینز او ڈالر کا کمیشن کھانا ہے بیچ میں مال بنانے اپنا کوئی چھوڑنے کو تیار نہیں یہ رپورٹ الیکشن منیج کرنے کیسے ہیں کیسے نہیں کرنے امریکہ کو دینی ہے اوورسیز پاکستانیوں کا ووٹنگ توقع تو نے ختم کر دیا اب ای وی ایم جو مشین تھی وہ بھی مکمل ختم ہوگی رول آگے ان کا روشن ڈیجیٹل اکاؤن میں آپ کو پتا ہے جتنا پیسہ عمران خان نے جمع کروایا تھا انہوں نے سارا اڑا دیا معیشت تو تباہ ہوئی اوورسیز پاکستانیوں کا پیسہ بھی کھا گیا میرے خیال میں اوورسیز پاکستانی کو فالتو بھیجنے ہی نہیں چاہیے آپ کی تنہوں سے تیل پانی لگا کر یہ اپنے آپ کے پیاروں پر زور نکالتے ہیں مت بھیجیں خاندان کو ضرورت سے زیادہ تین عرب رکعہ ان کی ہوشت کھانے آجائیں اب دوسرا اسرائیل کا تسلیم کرنے کا معاملہ یہ بھی وہاں بیٹھا ہوا ہے نگران اب اسرائیل کا پہلا منسٹر پہلے اوفیشل دورے پر سعودی عرب پہنچ گیا یہ بہت بڑی ڈیل ہو رہی ہے آپ کو پتہ ہے سیاحت کے نام پر تعلقات بحال ہو رہے ہیں عرب امراض بہرین مراکو تو پہلے سے اس میں شامل ہیں اب سعودی عرب نے تیس سال کے بعد فلسطین میں اپنا پہلا سفیر بھی بھیج دیا اب یہ آپ دیکھیں فلسطین کے پاس گئے انہیں بتائیں گے خوشحالی آئے گی تمہارے سارے معاملات درست ہو جائیں گی دیکھو کشمیر کو دیکھو کیسے ہم نے وہاں عرب امراض نے شامل کیا اور اس میں پاکستان کو بھی شامل کریں گے دیکھیں یہ بھی مان جائیں گے عرب امراض نے وہاں انویسمنٹ کی وہاں خوشحالی آنا شروع ہوئی کشمیر کے لوگوں کا کوئی شکایت نہیں وہاں پیٹرول انصاف کے لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے آج وہ لوگ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ یار شکر الحمدللہ ہم ان کے ساتھ نہیں جڑے اور یہ کہنے پر مجھو کاش ہم ہندوستان کے ساتھ رہتے ایکنومک ٹائمز کی رپورٹ دیکھیں ڈلی سے تین گناہ بڑا رقبے کا دس لاکھ ایکڑے سو کتیس انڈیا کمپنی لے گی بیس فیصد منافع باقی بانڈ دیں گی کیونکہ انہیں پتہ آنے والے دور میں کہت کا خطر ہے آپ کو پتہ ہے یہ جو ایک اشیاء خورد و نوشیں نہیں ملیں گی آپ کو کھانے پینے کی یہ اپنا پہلے سے پلان کر رہے ہیں تاکہ عام آدمی جو ہو سو ہو یہ اپنے معاملات درست رکھیں یہ اپنا نظام چلاتے رہے ہیں ان کا دلیہ سیمت چلتا رہے ہیں باقی پاکستان جانے اور خان جانے یہ تو سب بیچ کے نکل جائیں گی کوئی نے جا کے لیکن یہ بتائے بلومبر کی رپورٹ پڑو افغانستان کی کرنسی جب سے انہوں نے ٹیک آور کیا ہے وہ سارا نقصان اپنا پورا کر چکے ہیں پرفارمنس کے حساب سے دنیا کی بہترین کرنسیوں میں آگی انہوں نے اپنا کچھ بھی نہیں بیچا ان کے چین کے ساتھ سارے معاملات سیٹ ہو ان کے ساتھ چین ان کے ساتھ چلا گیا دور وہ ماسکوں میں پیوٹن سے مذاکرات کر رہے ہیں اگلے کئی سالوں میں پیٹرول ڈیزل ان کو سستہ ترین ملے گا ان کی معیشت آپ کے سامنے افغانستان کی آپ دیکھے ہیں ہندوستان کو پیچھے چھوڑ جائیں اور یہ جھوٹے مقابلے ہی مارتے رہیں گے معیشت کی تباہییں بربادیوں اسی طرح جاری ہیں میں وہ این پی کے ایمل ولی کا سن رہا تھا وہ کہتے ہیں کور کمانڈو گرفتار لوگ بلاتے ہیں ظاہر ہے جن کئی کام کر رہے ہیں آکسفورڈ یونیورسٹی میں وہ کہہ کہہ رہا ہے کہ نو مہی کے واقعات میں ملوث لوگوں کڑی سزا دیں اور کتنی کڑی سزا دیں گے پھانسیوں پر چڑھا دیں دن دیارے کہتا ہے عمران خان پارلیمانی سیاست نہیں کر رہا اپوزیشن لیڈر ہوتا آج ہی کرتا یہ عمران خان سے سیلفی لینے پر پچیسوے نمبر پہ تھا میں نے گینے سارے پچیسوے نمبر پہ تھا اس طرح کے ٹاوٹوں کا کچھ مہینوں میں نام بھی نہیں رہتا ان کی اتنی اوقات نہیں کہ میں اپنا وقت ان پر ضائع کرو یقین کریں لیکن سیاسی میدان میں بارالخوف کا وہ ٹوٹ چکے تحریک انصاف نے فیصلہ کر لیا ہے سیاسی میدان میں نکلنے کا ان کی صفوں میں بھی کچھ کالی بھیڑے موجود ہیں اس میں کوئی شک نہیں لیکن جو کارکون اس وقت ڈٹکے کھڑے ہیں جو رہنماں اس وقت لے کے چلے ان کا کردار بڑا اہم ہے انہی لوگوں نے سارے معاملات کرنے ہیں ابھی وہ اوڈیشنل سیکٹری جنرل پشاور کا عرفان سلیم نو میئی کے تمام کیسے اس نے کروالی گی رفتاری کی اپنی اور پارٹی کی ساری سرگرمیاں بحال جلسے منقل کمنشنی سے بڑا فرق پڑے گا آپ دیکھیں گے اور شروع خیبر پختون خاصہ ہی ہوگا اب جس طرح خان کہنوں نے استقبال کی یا پارٹی نے الیکشنل شیڈول اناؤنس ہوا آپ دیکھیں گے لوگ کس طرح نکلیں گے آپ نہیں روک سکتے لوگوں کو پارٹی کی صفبندی بھی شروع ہوگی ہے ظاہرت رہنماں آپ نے اپنے انداز میں کام بھی کریں جلد ان کی سیسیاسی تحریک نظر آئے گی ایک دفعہ معاملہ اب نون لیگ اور پیپلز پارٹی جے یو آئی ایف کو مولانا صاحب ان سب کو سمجھ نہیں آرہی شروع کہاں سے کریں ان کے ایک رہنماں بھی ووٹ بانگنے کی ہمارے لوگوں نے اس بچائرے کی وہ سکھائی کی کہ وہ جان بچا کے نکلا دیکھیں ڈیل وہ کرتا ہے جو ڈیلر ہوتا ہے خان سیاسدان تھا رہنماں بنا اب مرشد کے درجے پہ ہے ڈیلر ایک اسطمبر کو آنے کی تیاری کر رہا اور ابھی تک فیصلہ ہی نہیں کر پا رہے کہ پلیٹے چڑیئے ڈیون ہوئے کہ آنا ہے کہ نہیں آنا ابھی تک انہیں نہیں سمجھے اور یقین کریں انہیں خود نہیں پتا کہ میں ایک اس طریقے جہاز میں بیٹھوں گا کہ نہیں بیٹھوں گا یہ حالات ہے تو آپ ان لوگوں سے ان کے جو چاہنے والے مجھے ان پر احرانگی ہوتی ان کی عقل پر بارال اللہ انہیں عقل دے اور پاکستان پر اپنا رحمو کرم کریں اگلے بھی لوگ تک لئے جازے اللہ حافظ